ہمیرہ خوبصورت لڑکی تھی رنگت بھی گوری چٹی نئے نقش بھی بڑے ہی پیارے تھے جو اسے ایک بار دیکھے وہ نظرے پلٹ نہ بھول جاتا تھا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی گاؤں کی کسان کی بیٹی تھی جو اسے دیکھتا اس پر دلہار بیٹھتا لیکن عمر گزرنے لگی تھی لیکن اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا حاجرہ بی بی اپنی حسین بیٹی کے لیے بہت پریشان رہتی تھی ہمیرہ عبدالقیوم اور حاجرہ کی اکلوتی بیٹی تھی ہمیرہ کی عمر بائیس سال ہو چکی تھی لیکن جو بھی رشتہ آتا تھا انکار کر کے چلا جاتا حالانکہ دیکھنے میں جتنی وہ حسین تھی لوگوں کی نظرے اس پر پڑتی تو پلٹ نہ بھول جاتی تھی گھر گرستی سے بھی اچھی طرح سے واقف تھی کھانا پکانا سینہ پرونا سب کچھ ہمیرہ کو آتا تھا مسئلہ صرف اس کی زبان کا تھا وہ تطلا کر بولتی تھی اور یہ اس کا پیدائشی مسئلہ تھا گاؤں میں اس مرز کا کوئی علاج نہ تھا اور شہر کے خراجات عبدالقیوم برداشت نہیں کر سکتا تھا اس نے بہت کوشش کی کہ وہ ہمیرہ کا ہر ممکن علاج کروا سکے لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا اس بار تو حاجرہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہنے لگی ہمیرہ کی اببا مجھے تو بیٹی کی فکر ستائے جا رہی ہے لاکھوں میں ایک ہے میری ہمیرہ لیکن اپنے توتلے پن کی وجہ سے گھر بیٹھی ہوئی ہے جانتے ہو کل اس کی سہیلی امرین کا بھی رشتہ تیہ ہو گیا اگلے مہینے اس کی بھی شادی ہے ہمیرہ کی ساری سہیلیوں میں بس ایک امرین ہی بچھی تھی کل کو وہ بھی رخصت ہو جائے گی پھر اس نے ایک گہری تھنڈی سانس لی کہنے لگی پتا نہیں میں اپنی بچی کی خوشیاں کب دیکھوں گی عبدالقیوم نے اپنی بیوی کے بہتے ہوئے آنسو اپنے ہاتھ کی پرش سے صاف کیے کہنے لگا نیک بخت کیوں پریشان ہوتی ہے ارے جوڑے تو اللہ نے آسمانوں میں بنا رکھی ہیں ہماری کوئی طاقت تھوڑی ہے جس رب نے ہمیرہ کو توتلی زبان دی ہے اس کیلئے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا تو فکر نہ کر دیکھ لینا میری بچی کا نصیب کتنا اچھا کھلتا ہے اپنے گھر میں راج کرے گی راج عبدالقیوم کی بات سن کر حاجرہ بی بی دوبٹے سے اپنے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی کہنے لگی راج تو تب کرے گی جب گھر سے رخصت ہوگی ہمیرہ کی اببہ کچھ تو کوشش کرو کہیں تو بات چلاؤ عبدالقیوم نے گاؤں کے چند لوگوں سے ہمیرہ کے لیے رشتے کی بات کرنے کے لیے کہا کچھ دن بعد ہی توکیر نامی ایک شخص کا رشتہ ہمیرہ کے لیے آ گیا اس کی والدہ نے ہمیرہ کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ لڑکے والوں کی سامنے زیادہ بات چیت مت کرنا کوشش کرنا کہ بس ہاں میں ہی جواب دو ہمیرہ نے ہاں میں سر ہلا دیا جب رشتے والے دیکھنے آئے تو ہمیرہ چھپی رہی زیادہ بات چیت نہیں کی توکیر کی ماں کو تو وہ دیکھتے ہی پسند آ گئی رشتہ دوسرے گاؤں سے آیا تھا اس لیے ہمیرہ کا توتلہ پن ان پر ظاہر نہیں ہوا توکیر کی والدین کو شادی کی جلدی تھی توکیر کی ماں کو ہمیرہ بہت پسند آ گئی تھی اس لیے اس نے فوراں سے رشتہ تیگ کیا کہنے لگی کہ دو ماں میں ہی شادی چاہیے اور ہم دوسرے گاؤں سے آئے ہیں اس لیے بار بار اس گاؤں کے چکر نہیں کار سکتے رشتہ پکا ہوتے ہی شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی گئی حاجرہ بی بی تو بہت خوش تھی اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی عبدالقیوم نے کہا دیکھ لیا نیک بخت اللہ نے کیسا سونا جوڑ ملایا ہے میری بیٹی کا حاجرہ بی بی کہنے لگی ٹھیک کہتے ہو جی آپ اللہ ہی بچیوں کی نصیب اچھے کرتا ہے میں اتنی پریشان تھی کہ نہ جانے میری بچی کی کب شادی ہوگی اور اب دیکھو تو ایک ہی دن میں میری بیٹی کو پسند بھی کر لیا اور شادی کی تاریخ تک پکی ہو گئی عبدالقیوم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں دو مہینے کا وقت ہوا میں اڑ کر گزرا تھا پتہ ہی نہیں چلا شادی کا دن بھی آن پہنچا عبدالقیوم نے اچھے سے اچھا جہیز دیا تھا اپنی لادو رانے کو اکلوتی بیٹی تھی اس کی شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی تھی عبدالقیوم نے کرزہ تک اٹھایا تھا لیکن براتھیوں کو کھانا اچھا کھلایا تھا کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ گئے بیٹی رخصت ہو کر اپنے سسرالی گاؤں چلی گئی حاجرہ نے شکر کا سانس لیا تھا کہنے لگی عبدالقیوم اب پیسے جوڑو اور حج کی تیاری کرتے ہیں اللہ پاک نے ہماری بچی کو اپنے گھر کا کر دیا ہے اب میں بے فکر ہو گئی ہوں عبدالقیوم نے بھی کہا کہ بس ذرا بیٹی کی شادی میں لیے وے کرزے اتار لوں تو پیسے جمع کر کے انشاءاللہ اگلے سال حج کو جائیں گے لیکن کیا خبر تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے ہمیرہ اپنے سسرال پہنچی تو سب نے اس کا بہت اچھا استقبال کیا تھا توکیر تو اپنی بیوی کی حسن کو دیکھ کر فرفتہ سا ہو گیا تھا دل جذبات سے مچلنے لگا کہ کب رسمیں ختم ہو اور کب اس کی سنگت نصیب ہو تمام رسموں کی ادائیگی کے بعد جب توکیر کمرے میں آیا تو چہرے پر دل فریب مسکرہات سجیوی تھی دوسری جانب ہمیرہ بھی بہت شرمائی شرمائی سی بیٹھیوی تھی امہ نے خاص تاقید کی تھی کہ شوہر سے بھی زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے توکیر جب اس کے پاس آ کر بیٹھا اسے مو دکھائی دی انگوٹھی پہنائی اس کے حسن کی تعریف کی تو وہ بس شرمائی جا رہی تھی شادی کی پہلی رات تھی اس لئے توکیر نے بھی ہمیرہ کی خاموشی کو شرم و ہیا ہی سمجھ کر کچھ نہیں کہا تھا برحال وہ ہمیرہ کی حسن کا گرویدہ ہو چکا تھا صبح اٹھتے ہی جب اس نے ہمیرہ کی آواز سنی تو چونک کر رہ گیا تھا وہ نہا کر باہر نکلی تھی تولیے سے اپنے بال پہنچ رہی تھی تو اس کو بھی اٹھانے لگی کہ اٹھ کر نہا دھو کر تیار ہو جائیں سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے یہ سب الفاظ وہ اپنی توتلی زبان میں کہہ رہی تھی یہ سن کر تو توکیر حیرت میں آ گیا تھا فوراں سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہنے لگا ہمیرہ یہ تم کیسے بات کر رہی ہو دیکھو میں مزاق کی موڈ میں نہیں ہوں اس لئے بہتر ہوگا کہ تم ٹھیک سے بات کرو یہ سن کر ہمیرہ جو توتلی زبان میں بول رہی تھی یک دم چپسی ہو گئی توکیر کہنے لگا چپ کیوں ہوں بات کرو مجھ سے یہ سن کر ہمیرہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے اپنی توتلی زبان میں ہی اس نے توکیر سے بات شروع کی تھی اس سے وہ جان گیا کہ وہ جان بوچ کر ایسے بات نہیں کر رہی وہ بولتی ہی ایسے ہے اور پیدائشی طور پر ہی اس کا یہ مسئلہ تھا یہ سننا تھا کہ توکیر تو آگ بگولا سا ہو گیا تھا کہنے لگا تمہارے ماں باپ نے مجھے دھوکا دیا ہے میں تو اینڈ سے اینڈ بچا کے رکھ دوں گا ہمیرہ کا بازو پکڑا اور غصے سے کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی ماں کے سامنے اسے دھکیل کر زمین پر پھینکا اور کہنے لگا اما یہ کس مسئیبت کو اپنے میرے سر پر باندھیا ہے لڑکی کو ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا کہ بات کیسے کرتی ہے بولتی کیسے ہے ماں نے جب بیٹے کے خطرناک دیور دیکھے تو پریشان ہو گئی ساری برادری ابھی بھی گھر میں موجود تھی ولیمے کی تیاریوں کی باتیں ہو رہی تھیں اور بیٹے نے جو رنگ دکھایا تھا اس نے تو اپنی برادری کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا توکیر کی والدہ بیٹے کو گھوننے لگیں کہنے لگی کیا ہو گیا ہے تو تم بڑے خوش تھے وہ کہنے لگا امہ توتلی ہے یہ اس کے ماں باپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے یہ سننا تھا کہ توکیر کی ماں کو بھی غصہ آنے لگا برادری کی دوسری عورتیں بھی بھانت بھانت کے باتیں کرنے لگیں کہ ہمیرہ کے والدین نے جان بوچ کر بیٹی کا عیب ان سے چھپایا ہے دیکھا جائے تو بات کسی حد تک درست بھی تھی لیکن ہمیرہ کا کوئی قصور نہیں تھا بلکل بھولی بھالی تھی جو کوئی اس سے کچھ کہتا فوراں سے مان لیتی اس لئے ماں نے جو کہا اس نے بھی وہی کیا تھا ماں نے بھی یہ سب کچھ مجبوری کی حالت میں کیا تھا کیونکہ کئی رشتے ہمیرہ کے آ کر واپس لوٹ کر جا چکے تھے ولی ماں کیا ہونا تھا وہاں تو ایک پنچائت سی لگ گئی عبدالقیوم اور حاجرہ بی بی کو بلائیا گیا بڑے پریشانی میں وہ دونوں بیٹی کی سسرال پہنچے تھے ہمیرہ روئے جا رہی تھی تو کیر کی والدہ نے تو عبدالقیوم کو زلیل کرنا شروع کر دیا کہنے لگی کہ اپنی توتلی بیٹی کے لیے تمہیں میرا ہی بیٹا ملا تھا قربانی کا بکرا بنانے کے لیے عبدالقیوم کہنے لگا کہ بیٹی کا توتلہ پن ہمارے اختیار میں تو تھا نہیں پھر آپ نے خود پسند کیا تھا ہم نے تو آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بار بار یہاں پر تشریف نہ لائیں یا میری بیٹی سے بات چیت نہ کریں آپ خود ہی پسند کر کے دن تیہ کر کے گئی تھی شادی ہونے کے بعد اگلے روز آپ ہمیں یہاں بلا رہے ہیں خود سوچیں کہ کیا یہ حرکت باعزتدار لوگوں کو زیب دیتی ہے عبدالقیوم کی بات کون سنتا نہ یہ گاؤں اس کا تھا نہ وہاں پر بیٹھی پنچائت ہمیرہ کی سانس کہنے لگی پہلے اپنی بیٹی کا عیب بتانا چاہیے تھا عبدالقیوم کہنے لگا کہ سو عیب تو آپ کے بیٹے میں بھی ہوں گے کیا آپ نے وہ ہمیں بتائے لیکن خیر چھوڑیں یہ کہنے کے بعد عبدالقیوم نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے میری بیٹی کی زندگی برباد نہ کریں سوائے توتلا بولنے کہ اس میں اور کوئی عیب نہیں ہے وہ آپ کی بہت خدمت کرے گی آپ کی فرما بردار رہے گی عبدالقیوم نے رو رو کر ان کی منت سماجت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی یوں سمجھیں کہ اپنے سر کی پگڑی اتار کر ان کے پاؤں پر رکھی تھی جو کہ گاؤں کے مردوں کے لیے بڑی شان اور عزت سمجھی چاہتی ہے برحل توکیر کی ماں نے خاموشی اختیار کر لی توکیر کو بھی کہا کہ چلو سبر شکر کر لو بیوی خوبصورت ہے گھر کا ہر کام جانتی ہے بس زبان کی توتلی ہے توکیر نے بات تو مان لی تھی لیکن یہ معاشرہ کہاں جینے دیتا ہے اس کے دوست توکیر کو تانے دینے لگے کہ تمہاری بیوی تو جس طرح سے بولتی ہے تم تو اسے کسی شادی یا محفل میں لے جا نہیں سکتے تمہیں سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی نندے بھابی سے کام بھی کرواتی اور اس کی نکلے بھی اتارتی تھی جب بھی اس کی نند کی کوئی سہلی اسے ملنے آتی تو کہتی بھابی خدا کے لیے اس کے سامنے اپنی توتلی زبان سے بات مت کرنا ورنہ ہم زلیل ہو کے رہ جائیں گے لوگ ہم سے سوال کریں گے کہ بھائی میں ایسا بھی کونسا عیب تھا جو توتلی لڑکی سے شادی کروا دی ہمیرہ اپنے سسرال کا سخت امیز رویہ دیکھ کر خون کے آنسو روتی تھی لیکن چپ تھی کیونکہ گھر بسانا تھا باپ نے بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اپنی عزت کی پگڑی تک اس کے سسرال والوں کے پیروں پر بچھا دی تھی اب باپ کی پگڑی کی لاش تو اس نے رکھنی تھی سب کی باتیں چپ چاپ سن رہی تھی چھے ماہ بعد اس کی نند کا بھی رشتہ تیہ ہو گیا نند کی شادی ہوئی تو براد دوسرے گاؤں سے آئی تھی جب ہمیرہ کو توتلی زبان میں بات کرتے دیکھا تو سب کے سامنے توکیر کا بڑا مزاق بن گیا تھا کہ دھولن کے بھائی کی بیوی تو بچوں کی طرح بات کرتی ہے توکیر اس قدر غصے میں آ چکا تھا کہ شادی ختم ہوتے ہی کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ ایک دن نہیں گزاروں گا اس وقت ہمیرہ حاملہ ہو چکی تھی دو مہینے کا بچہ اس کے وجود میں تھا لیکن توکیر نے طلاق دے کر دھکے مار کر اسے اپنے گھر سے نکال دیا روتے دھوتے وہ اپنے گاؤں پہنچی تھی باپ کے گھر کی دہلیس پر آئی تو حاجرہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی بیٹی کو روتا دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ سسرال والوں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا ہے عبدالقیوم سے کہنے لگی کہ جا کر توکیر کے گھر والوں سے بات کریں ابھی میری بچی حاملہ ہے اس لئے توکیر کی دی گئی طلاق اسے نہیں ہوئی جب تک یہ بچہ نہ ہو جائے سولہ کا یہ ایک موقع باقی ہے عبدالقیوم کہنے لگا کہ میں ایک بار اپنی عزت ان کے پیروں پر رکھ چکا ہوں میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے اب دوبارہ سے ان کی منت سماجت کر کے کسی بے مول چیز کی طرح اپنی بیٹی کو ان کے پیروں پر پھینک نہیں سکتا میں نے جی بڑا کر کے اس وقت بھی صرف تمہارے کہنے پر یہ سب کیا تھا لیکن اب نہیں کروں گا ہاجرہ رونے لگی ہمیرہ نے جب یہ باتیں سنی تو صدمے کے مارے اس کا حمل ضائع ہو گیا اتنا بڑا صدمہ ہاجرہ کا دل برداشت نہیں کر پایا تھا بیٹی آکے گھر پر بیٹھ گئی تھی جب ہمیرہ کو اپنے سامنے روتے وے دیکھتی درد کی لہرے سینے میں لگتی تھی دل کو بہت سمجھاتی تھی دل کہاں ایسی باتوں کو سمجھتا ہے بہت بیمار رہنے لگی تھی ہمیرہ کا ابا اسے بہت تسلیاں دیتا تھا کہتا تھا نیک بخت اللہ کی طرف سے ازمائشیں بھی انسانوں پر ہی آتی ہیں اور ان ازمائشوں سے وہ نکالتا بھی خود ہی ہے ہماری بچی وہاں پر خوش نہیں تھی روز وہ شخص اسے زلیل کرتا تھا ساس اور نندے میری بیٹی کو تانے دیتی تھی وہ وہاں پر کون سا خوشحال زندگی جی رہی تھی حاجرہ نے جب عبدالقیوم کی بات سنی تو کہنے لگی کہ اپنے گھر میں تو بس ہی ہوئی تھی نا لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ میری بیٹی اپنے گھر کی ہو چکی ہے عبدالقیوم تاثف سے اسے دیکھنے لگا اسے شاید اسی بات کی فکر تھی کہ بیٹی گھر آ کر کیوں بیٹھ گئی ہے برحل گاؤں والوں نے بھی جینا حرام کرنا شروع کر دیا ان کی بیٹی کا ہی کوئی قصور ہوگا جب ہی طلاق کا داگ لے کر آ کر گھر بیٹھ گئی اور عورت گھر بسانے کے لیے اپنی ہڈیوں کا سرما ہی کیوں نہ بنا کے رگ دے طلاق ہونے کا الزام صرف عورت پر ہی لگایا جاتا ہے مرد ہر حال میں بری ہو جاتا ہے اس سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا کہ تم نے کیوں کسی کی بچے کی زندگی کو برباد کر دیا صرف لوگوں کی باتوں میں آ کر بہرحال حاجرہ بیگم کی طبیعت بگڑنے لگی اور ایک دن وہ جہاں فانی کو چھوڑ کر کوچھ کر گئی ماں کے انتقال نے ہمیرہ پر سکتہ تاری کر دیا تھا عبدالقیوم بھی ٹوٹ کر رہ گیا تھا لیکن مرد تھا باپ بھی تھا اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے بیٹی کو بہت تسلی دی ہمیرہ تو دیوانوں کی طرح سے بس روئے جا رہی تھی کہتی تھی امہ نے میرا دکھ لے لیا میرا غم امہ سے برداشت نہیں ہوا سج تو یہی تھا کہ حاجرہ کو ہمیرہ کا غم کھا گیا تھا عبدالقیوم سوچنے لگا کہ طلاق دینے سے پہلے یہ بات مرد اور مرد کے گھر والے کیوں نہیں سوچتے حاجرہ اور عبدالقیوم کی شادی کو کئی سال بیٹھ چکے تھے لیکن اس نے کبھی بھی حاجرہ کو پریشان نہیں کیا تھا کبھی کوئی بات پر جھگڑا ہو بھی جاتا تو طلاق لف بھی زبان پر ادا نہیں کیا تھا یا دھمکی کی طور پر بھی کبھی طلاق نہیں کہا تھا پتہ نہیں بیٹی کو کیوں ہو گئی تھی کہتے ہیں کہ باپ کا دیا بیٹی کو بھڑنا پڑتا ہے میرے خیال سے ہر جگہ یہ مثال ثابت نہیں ہوتی کیونکہ جس قدر عبدالقیوم نے اپنی بیوی سے محبت کی تھی اور مثالی جوڑی کی طور پر پورے خاندان میں یاد کیے جاتے تھے بیٹی کا نصیب ایسا نہیں نکلا تھا برحل غم تھا جو بیٹ چکا تھا وقت نے آہستہ آہستہ سب کچھ معمول پر لا کر رکھ دیا تھا لیکن ہمیرا چپ چپ رہنے لگی تھی عبدالقیوم بہت کوشش کرتا کہ وہ باتیں کیا کرے لیکن ایک چپ تھی جو اس کی زبان پر لگ گئی تھی عبدالقیوم جب گھر میں سے خاموش دیکھتا تو کبھی کبھی چڑسا جاتا کہتا ہمیرا بیٹا تم باتیں کیوں نہیں کرتی تمہاری ماں ہوتی تھی تو کچھ نہ کچھ بولتی تھی گھر میں زندگی کا احساس ہوتا تھا لیکن تم کچھ بولتی ہی نہیں ہو وہ کہتی اببہ میرا بولنا ہی تو میری زندگی کو برباد کر گیا کاش میں کچھ نہ کہتی تو اپنے گھر میں بسی ہوتی کاش کہ میرا توتلہ پن ہونے کی بجائے اللہ مجھے گنگا ہی پیدا کر دیتا یہ کہہ کہ وہ باپ کے کندے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر ہونے لگی عبدالقیوم کہنے لگا کہ اللہ کی ناشکری نہیں کرتے بیٹا وہ لوگ ناقدرے تھے ضروری تو نہیں کہ سب ہمیں ایسے ہی لوگ ملیں اصل میں عبدالقیوم کو اس کے ایک دوست نے ہمیرا کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ لڑکے کو معلوم ہے کہ لڑکی توتلی ہے اسے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہمیرا کو جب یہ پتا چلا تو اس نے صاف منع کر دیا کہنے لگی بار بار ایسی زلط برداشت نہیں کر سکتی عبدالقیوم نے بڑے پیار سے بیٹی کو سمجھایا تھا کہ ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا تم بتاؤ کیا توقیر اور مجھ میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا کیا میں توقیر جیسا ہوں وہ روتے وے کہنے لگی اببہ آپ لاکھوں میں ایک ہیں بلکہ آپ جیسا تو کوئی نہیں وہ کہنے لگا ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ازمائشوں پر ازمائش نہیں دیتا ہو سکتا ہے کہ کرم دین تمہارے لیے بہترین ساتھی ثابت ہو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیرا نے باپ کے سامنے سر جھکا دیا تھا ورنہ دل میں شادی کی خواہش باقی نہیں بچی تھی کرم دین کی ہمیرا دوسری بیوی بن کر گئی تھی پہلی بیوی کا ڈلیوری کے دوران ہی انتقال ہو چکا تھا ماں اور بچہ دونوں ہی مر چکے تھے اس بار ہمیرا بہت ڈری ہوئی تھی بار بار خوف آ رہا تھا کہ نجانے توقیر کی طرح کریم بخش بھی اس کی باتیں سن کر اسے چھوڑ نہ دے کریم بخش جب کمرے میں آیا تو ایک سیدھا سادہ سا نوجوان لگ رہا تھا آ کر ہمیرا کے سامنے بیٹھ گیا ہمیرا قدرے گھبرائی ہوئی تھی کہ زبان پر چپ کا تالہ باندھ چکی تھی کریم بخش نے اسے مو دکھائی کی انگوٹھی پہنانے کے بعد جب بات چیت کی تو وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی بلکہ رنگت بلکل اڑ چکی تھی ہاتھ پاؤں برف کی مانت تھنڈے تھے اس نے جب ہمیرا کے ہاتھ پکڑے تو برف کی مانت تھنڈے ہاتھ اور اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوایاں دیکھ کر پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کس بات کا ڈر ہے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی بس کریم بخش کو دیکھے جا رہی تھی کچھ دیر تو کریم بخش اسے پریشان صورتحال میں دیکھتا رہا جو خوبصورت تھی بے تہاشا خوبصورت تھی لیکن آنکھوں کی گرد ہلکے گہرے ہو چکے تھے چہرے میں وہ شدابی نہیں تھی ایک افسردہ سی لڑکی تھی رنگت سفید کم اور پیلی زیادہ لگ رہی تھی پتہ نہیں کس چیز کا خوف تھا برحل کریم بخش نے بہت چاہا کہ وہ بات کرے لیکن وہ کچھ نہیں بولی شادی کی رات بھی گزر گئی اور اس کے بعد بہت سارے دن اور رات گزر گئے لیکن ہمیرا بات ہی نہیں کرتی تھی کریم بخش ایک کسان تھا گھر آتا تو ہمیرا جلدی سے اس کے سامنے پانی اور کھانا رکھ دیتی وہ کھانا کھا لیتا تو اس کو پھل کٹ کر پکڑا دیتی سونے سے پہلے اسے دودھ کا گلاس دے دیتی صبح اٹھتا تو جلدی سے اس کے کپے تیار کر کے رکھ دیتی ناشتہ بنا دیتی لیکن ایک لفظ نہیں بولتی تھی چند دن تو کریم بخش نے اسے کچھ نہیں کہا بس اسی چیز کا انتظار کرتا رہا کہ وہ بات کرے گی اسے لگا شاید جھجک کی وجہ سے وہ کریم بخش سے بات نہیں کرتی کیونکہ گھر میں کریم بخش کے علاوہ کوئی نہیں تھا لیکن جب بہت سے دن گزر گئے تو کریم بخش نے خودی پوچھا کہ تم بات کیوں نہیں کرتی وہ نحیم میں سر ہلانے لگی ایک بدحواسی اس پر سوار تھی کہنے لگی بات کروں گی تو طلاق دے دو گے آپ مجھے وہی توتلی سی زبان تھی اس نے مسکراتے ہو اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگا ہمیرا میں کیوں چھوڑوں گا وہ کہنے لگی میں توتلی ہونا اس لیے وہ کہنے لگا اس میں تمہارا کیا قصور ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم تطلاق کر بولتی ہو وہ کہنے لگی کہ آپ اس بات پر مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے کہنے لگا میں کیوں تمہیں چھوڑنے لگا ہوں تمہیں چھوڑنے کے لیے شادی تھوڑی کی ہے بس تم مجھ سے باتیں کیا کرو وہ کہنے لگی اگر سب لوگوں نے آپ کا مزاک اڑایا کہ کریم بخش کی بیوی توتلی ہے تو آپ کیا کہیں گے کیا ان کی باتوں میں آکے مجھے طلاق تو نہیں دیں گے پھر کہنے لگی دیکھیں پہلے بھی میری طلاق کی وجہ سے میری امہ اس دنیا سے چلی گئی اب اگر مجھے طلاق ہوئی تو کہیں اببہ کا کچھ ہونا چاہے اس لیے میں زیادہ تر چھوڑی رہوں گی تاکہ آپ کو کہیں بھی میری وجہ سے شنمندہ نہ ہونا پڑے اس کی بات سن کر کریم بخش ہنسنے لگا کہنے لگا میری تو خواہش ہے کہ تم مجھ سے جی بھر کر باتیں کیا کرو مجھے تمہاری یہ توتلی زبان بہت اچھی لگتی ہے بس بولا کرو باتیں کیا کرو مجھ سے یہ گھر کا سناٹا برداشت نہیں ہوتا میں نے بیوی کو کھویا چھوٹے سے بچے کو کھویا اس گھر میں ایک سال سے تنہائی کاٹی یہاں بس صرف مجھے تمہاری چوڑیوں کی آواز آٹھ دن سے آ رہی ہے میں نے تو بہت چاہا کہ تم خود سے بات کرو لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی ڈری سیمی سی ہوگی پھر کہنے لگا کہ کم ظرف لوگوں کی نظر ہمیشہ عیبوں پر ہی رہتی ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں کم ظرف نہیں ہوں اور ایسا ہوا تھا کریم بکش نے ہمیرہ کے ساتھ بڑی محبت والا معاملہ کیا تھا اس کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہتا تھا کچھ مہینے بعد ہمیرہ حاملہ ہو گئی لیکن جب اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا کریم بکش دعا کریں میرا بچہ میری طرح توتلا نہ ہو ورنہ یہ معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا کریم بکش کہنے لگا کہ معاشرہ تو انسان کو کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتا لیکن میری خواہش ہے میرا بیٹا بلکل تمہارے جیسا ہو تمہاری طرح میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہو کہنے لگا کہ تم دل کی بہت صاف ہو اچھے اخلاق کی مالک ہو میرے ساتھ بدتمیزی کبھی نہیں کرتی میری بات سے اختلاف نہیں کرتی میری خدمت کرتی ہو ایک بیوی میں یہی سب خوبیاں تو اچھی لگتی ہیں اس کے اختیار میں نہیں تو میں کون ہوتا ہوں کہ ایسی چیزوں میں عیب نکال لوں کریم بکش کا جواب سن کر ہمیرا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے کیونکہ واقعی کریم بکش توکیر کی طرح کم ظرف نہیں تھا